بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ دوستوں کو حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنائیں گے جو کہ اشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آٹھویں نمبر پر اسلام قبول کیا تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کے ریفرنسز اس ویڈیو کے آخر پر دیکھے جا سکتے ہیں تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام قبول کر لیا تو قریش کے چند سردار دارن ندوہ میں اکٹھے ہوئے اور حضرت ابو بکر کے بارے میں باہم مشورہ کرنے لگے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی مقرر کیا جائے جو ان کو پکڑ کر لائے اور ان کو اپنے معبودوں کی طرف دعوت دے چنانچہ انہوں نے حضرت طلح بن عبیداللہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا طلح جب حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے تو اس وقت حضرت ابو بکر لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے طلح نے بلند آواز سے کہا اے ابو بکر میرے ساتھ آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم مجھے کس کی طرف دعوت دیتے ہو طلح نے کہا میں آپ کو لاتو عزہ کی طرف دعوت دیتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کون لات طلح نے کہا اللہ کی بیٹیاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پھر ان کی ماں کون سی ہے طلح خاموش ہو گئے کوئی بات زبان سے نہیں نکالی حضرت ابو بکر نے طلح کے ساتھیوں سے کہا اپنے ساتھی کو جواب دو وہ بھی خاموش رہے طلح اپنے ساتھیوں کی طرف کافی دیر تک دیکھتے رہے کہ وہ بھی خاموش ہیں تو حضرت طلح بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے ابو بکر سنو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے رضی outbreak حضرت عبیداللہ حться